ایک اور میگا منصوبے کی تیاری لہور، خسور اور شیخ اپرا کو منسلک کرنے کا پلان پنجاب حکومت کا رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل رنگ روڈ کا آغاز بی آرگی نہر سے ہوگا ایک سو چھاسی کلومیٹر تبلیل منصوبے پر ایک سو چالیس ارب روپے لاغتائے کی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے کور کمانڈر لاہور لیفٹینن جنرل آمیر ریاض کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک فوج کی پیشہ برانہ سرگرمیوں پر خبادلہ خیال وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ دہشتگردی اور فرقہ وادیت کے مائنسیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے رمضان شوگر ملز کیس میں حکومتی خزانے سے ادائیوں کا مامدہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی نیپ میں طلبی سلمان شہباز لنڈن میں حمزہ شہباز اسلام آباد میں موجود آج طلبی کا نوٹس نہیں ملا پیش نہیں ہوں گے ترجمان حمزہ شہباز شہدہ کربلا کو سلام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منع جا رہا ہے مرکزی جلوس روایتی راستوں پر روان دوان جلوس موچی گیٹ کشمیری بازار اور رنگ محل سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام خوزیر ہوگا کربلا میں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش غم حسین میں عزاداروں کی نوحہ خانی اور ماتمدائی چہلم حضرت امام حسین پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات نوہ ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تائنات جلوس کے راستوں پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند پانچ سیکیورٹی حسار میں چیکنگ کے بعد عزاداروں کو جلوس میں داخل ہونے کی جازت جلوس کی جانب آنے والے تمام راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمروں سے جلوس کی مانیٹرنگ اور فضائے نگرانی بھی جاری سید علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنجبت رحمت اللہ علیہ کے ارس مبارکی تقریبات کا تیسرا اور آخری دوز ملک بھر سے عقیدت مندوں اور زائرین کی جاک در جاک آمد پاتخانی اور چادر خوشی ذکروسکار نات شریف اور دلو دو سلام کی صداوں سے فضا موطر زائرین کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام دودھ کی سمیلوں پر رش باکسر آمیر خان کی داتا دربار پر حاضری فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی عقیدت مندوں میں لنگر بھی تقسیم کیا داتا دربار سے محبت ہے یہاں آکر سکون ملتا ہے دس سال سے دربار پر حاضری دے رہا ہوں آمیر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اگلی فائٹ مارچ یا اپریل میں ہوگی ملک کی سیاسی صورتحال اور پنجاب کا محاص وزیراعظم عمران خان کا پارٹی ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزیراعظم نے لہور میں صبائی عراقین اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کابینہ ارکان سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن پر مشابت ہوگی سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات امیدواروں کی جانت سے کافزات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اقبال، فردوس آشکابان، زرقہ تیموش سمیت پندرہ امیدواروں نے کافزات نامزدگی حاصل کر لیے سادیہ باسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین میں درخواستیں دے دی اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب، یونیورسٹی، میک مینہار اور دیگر سرکاری داروں کے تین سو سے زیاد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات فراہم نہ کی تو قانونی کا روائی کریں گے ایف بی آر بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک سال پہلے خواب لگتا تھا اب حقیقت ہے ٹرانسپلانٹیشن میں پہلی بار زیرو بکٹیریا کا حدف حاصل کیا گیا سبائی وزیر السہد ڈاکٹر یاسمن راشد چلڈرن ہاسپٹل میں بون میرو کی کامیاب ٹرانسپلانٹیشن پر مبارک بار ڈاکٹرز کی ٹیم کو تاریفی سٹیکٹیکیٹس دیے گئے میرو ہاسپٹل میں مریض کے لمحطین کی جانب سے ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ تھانا گوال منڈی میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج سیکیورٹی گارڈ موطل ینگ ڈاکٹرز کی ملزم گرفتار نہ ہونے پر کل میرو ہاسپٹل کی ایمرجنسی بند کرنے کی تھمکی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر آرزائے قلب میں مقتلع ٹی آئی سی منتقل ڈاکٹرز کا پروفیسر ساجد میر کی انجیو گرافی کرنے کا فیصلہ پہلے اب سران کی اکھاڑ پچھاڑ پھر نوٹیفیکشن واپس دو روز قبل کیے گئے پانچ ڈپیٹی کمیشنرز کے تبادل منصوب ڈپیٹی کمیشنر ساہیوال محمد زمان وٹو یاور حسین کا بطور ڈپیٹی کمیشنر فیصلہ بات سپیشل سیکٹری خزانہ سیف اللہ ڈوگر کا ڈی سی ساہیوال تبادلہ منصوب صحبزادی وسیمہ عمر کا ڈپیٹی کمیشنر اوکارا اور مریم خان کا بطور ڈپیٹی کمیشنر قصور تبادلہ بھی منصوب افسران کی تقریق کے نئے احکامات جائیں اور چیمبر کے اگزیکٹیف کمیٹی ممبر ہار ستیقی سبراہیم اٹلی کا تجارتی دورہ کرنے والے ممبران کا اہم اجلاس پاک اٹلی تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال صاف گیمز کی تیاریاں قومی خواتین فوٹبال کیمپ کے لیے پچپن کھلاڑیوں کا اعلان آرمی ٹیم کی گیارہ جبکہ وابدہ کی نو خواتین کھلاڑی کیمپ میں شامل موسیقی